دنیا کے حالات اکثر بدل چکے ہیں پہلے چھینک آتی تھی تو ساتھ کے لوگ الحمدللہ کہتے تھے اب کسی کو چھینک آ جائے تو لوگ استغفراللہ کہہ کے بھاگ جاتے ہیں اب تو بڑے بڑے لوگوں کو یہ وائرس لگ رہا ہے کل پرسو کی خبر بریٹش پی ایم کی بھی ہے اور بھی بڑے بڑے لوگوں کی ہے ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ کسی نے لکھا تھا کہ مجھے اس وائرس کا ایک فیچر بڑا اچھا لگا کہ امیر اور غریب میں فرق نہیں کرتا تو اب سبھی لپیٹ میں کیا ویزا اور کیا پاسکورٹ کسی کا ہم بڑے مزے سے عزاز سمجھتے تھے کہ جہاں چاہیں گے وہ کسی بھی ملک میں چلے جائیں گے اب تو یہ ہے کہ اپنے شہر سے نکلنے کی اجازت نہیں بلکہ اپنے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں جمعہ ارس کرتا ہوں اور کہ بعض مولویوں نے ایمان ابو طالب کا انکار کیا تھا اللہ نے پوری دنیا کو شہبے بھی طالب بنا کر رکھا ہوں تو یہ اللہ مختلف طریقوں سے جنجوڑ آئے تھے انسان کو اس کی اوقات یاد دلا رہے ٹھیک ہے یہ پہلے اپنی اپنی دنیاوں میں ورچول ورڈ میں تھے اب ریال ورڈ میں آگئے ہیں تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے سورہ غافر میں قایت موجود ہے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا قیامت میں یہ صدا آئے گی لمن الملک اليوم آج کے دن کس کی حکومت ہے یہ قیامت میں صدا آئے گی لمن الملک اليوم لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ پھر آواز آئے گی کہ خداِ واحد و قحار کی حکومت ہے تو میں آپ سے ارس کرنا چاہتا ہوں کہ وہ قیامت کی صدا تو بعد میں آئے گی آج اللہ پوچھ رہا ہے انسانوں سے لمن الملک اليوم آج کس کی حکومت ہے آج کس کی طاقت ہے آج کس کے اختیار میں کیا ہے آج لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ جو کچھ ہے وہ خداِ واحد و قحار کے اختیار میں ہے جس مومن سے بھی ہماری بات ہوئی اور جب یہ ارس کیا گیا کہ شاید خدا سے ہماری دعا ہے کہ یہ سارے حالات ظہور امام زمانہ عزلاللہ تعالیٰ فرد شریف کا مقدمہ بن سکے تو ہر مومن نے یہی کہا کہ مولانا پھر کیا مشکل ہے پھر تو یہ کوئی مشکل ہی نہیں ہے پھر تو یہ کوئی پریشانی ہی نہیں ہے بس یہ دور گزر جائے اگر حسین زمان کا دیدار ہو جائے اللہم صل على محمد و آل محمد تو پھر تو یہ ساری سختیاں برداشت ہیں پھر حسین زمانہ اور ہم خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ ہمارے اصول دین میں نبوت کے بعد امامت ہے جن کے اصول دین میں نبوت کے بعد امامت نہیں وہاں پھر قیامت ہی قیامت ہے ایک سلوات بھیجے گا حضرات اللہم صل على محمد و آل محمد آجتے آجتے ہم انشاءاللہ اس مرحلے کے قریب بڑھ رہے ہیں کہ جب پوری دنیا پکار کر کہے کہ ہمارا معاشی نظام فیل ہے ہمارا اقتصادی نظام فیل ہے ہمارا پولیٹکل سسٹم فیل ہے ہم فیک دنیا میں رہ رہے ہیں وہ سپر پاورز جنہوں نے ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کیے ہیں ویپنز پر آج ان کے پاس بینٹی لیٹرز کی کمی ہے آج ان کا ہیلکیئر سسٹم جواب دی رہا ہے اپنے وقت کو زائع نہ کریں اس وقت سب سیلف آئیسولیشن میں میزہ اپنے مقام پر لیکن یہ شاید ایک اپورچنٹی بھی مل جائے ایک میسیج آیا تھا کارنٹین تو بہتر یہ ہے کہ اس کو قرآن ٹائم کر دیں قرآن ٹائم اگرچہ کہ قرآن کا وقت ہر وقت ہر لمحہ ساری زندگی ہے لیکن اللہ نے جوڑا ہے یہ قارنٹین نہیں ہے یہ قرآن ٹائم ہے کتنے زمانوں سے قرآن نہیں کھولاتا تو کھول کے دیکھیں اس کو پڑھیں اس کے کچھ ترجمے کو دیکھیں اس کے فٹ نوٹس کو دیکھیں قرآن کی چھوڑی تفسیر کو دیکھیں